ریڈ کارپٹ پہ شہناز گل اور شہناز گل کا فرسٹ موقع ہے وہ فلم فیر پر پہنچی ہیں تو اس موقع پر شہناز گل کا ایک پیارہ سا انٹرویو سامنے آیا ہے بہت کچھ خاص انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے بات کی ہے کھل کر باڈی شیمنگ پر تو کیا کچھ کہا ہے شہناز نے اپنے اس لیٹسٹ انٹرویو میں بتائیں گے ہم آپ کو پوری بات اپنے اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریے اور اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے شہناز گل یہاں تک جو پہنچی ہیں ان کا سفر اتنا بھی آسان نہیں رہا بہت کچھ بہت کچھ سٹرگل انہوں نے اپنے لائف میں کیا ہے بہت کچھ انہیں جھیلنا پڑا ہے ٹالرٹ کرنا پڑا ہے زیادہ دور کی بات اگر ہم نہ کریں بگ باؤس 13 کی ہی بات کریں تو انہوں نے بہت سارے تانے جھیلے ہیں اپنے بگ باؤس 13 کی جرنی میں لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا مدہ نہیں بنایا بگ باؤس اگر آپ پھر سے دیکھیں گے تو دیکھ پائیں گے یا پھر جو لوگ پہلے سے شہناز کے ساتھ جڑے ہیں بگ باؤس 13 کے ٹائم سے وہ جانتے ہوں گے کہ کس قدر باڈی شیمنگ کا سامنا شہناز کو کہنا پڑا شہناز جو کپڑے پہندی تھی وہ گھر سے ان کے کپڑے آیا کرتے تھے برینڈٹ کپڑے یا پھر ڈیزائنر کپڑے ان کے لیے نہیں آیا کرتے تھے اس وقت وہ چیزیں بھی شہناز نے فیض کی ہیں انہوں نے بہت کچھ جھیلائے بہت سارے تانے جھیلے ہیں اور وہ جرنی کو انہوں نے گھر کے کپڑوں میں کمپلیٹ کیا ہمیں وہ ویسی ہی پیاری لگیں جیسی وہ تھیں اور جیسی وہ آج ہیں ہمیں وہ ہر روپ میں پیاری لگتی ہیں انہوں نے جو فینس کمائے وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر شہناز کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے شہناز نے بہت ساری باتیں کی ہے باڈی شیمنگ پر بھی شہناز نے بات کی ہے وہ اس طرح سے بات اس لئے کر پاتی ہیں کہ ان چیزوں کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے بہت قریب سے جھیلا ہے اور بہت قریب سے اس جرنی کو انہوں نے سب باتوں کو جھیلتے ہوئے کمپلیٹ کیا ہے تو اس انٹرویو میں سب سے پہلے شہناز سے پوچھا گیا کہ بہت ساری گرلز یا بوائز ایسے ہوتے ہیں جو سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو آپ ان کے لئے کیا کہنا چاہو گے تو شہناز نے کہا سیلف ڈاؤٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا چاہیے اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلو اپنے اوپر کانفیڈنس کو ویار کر کے نکلو آگے پوچھا گیا شہناز سے کہ لوگوں کی بوڈی شیمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر سیلیبریٹیز میں کہا جاتا ہے کبھی یہ بہت موٹی ہو گئی کبھی پتلی ہو گئی کبھی بہت زیادہ پتلی ہو گئی تو اس بوڈی شیمنگ پر آپ کا کیا کہنا ہے تو شہناز نے کہا it's ok کبھی پتلی بھی ہو گئی کبھی موٹی بھی ہو گئی ہمارے looks change ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کبھی بھی regret feel نہیں کرنا چاہیے جو موٹے ہوتے وہ cute لگتے ہیں کیونکہ میں پہلے موٹی تھی تو میں cute لگتی تھی تو موٹے لوگ cute لگتے ہیں جیسا ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہمیں ویسا کرنا چاہیے موٹے لوگ cute میں آتے ہیں اور پتلے ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ hot لگتے ہیں تو ہماری body ہے یار وہ پتلی موڈی ہوتی ہے لکس کبھی کبھی چینج ہوتے تو اس کو لے کر ہمارے اندر کبھی بھی ریگریٹ فیلنگ نہیں آنے چاہے تو شہناز گل ان سیلیبرٹیز میں ہیں جو اس طرح کے سوالوں پر بہت پوزیٹیو لی جواب دیتی ہیں کہیں نہ کہیں فینس کو انکریج بھی کرتی ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں وہ کہتی ہیں کہ یار موٹے لوگ بھی کیوٹ ہوتے ہیں تو کبھی بھی ان باتوں کو لے کر ریگریٹ فیل نہیں کرنا چاہیے بھائی شہناز گل کا یہ جواب مجھے پرسنلی بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرے گا لیٹسٹ اف ڈیٹس کے لئے شکریہ ڈیٹس کے لئے